زافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے 7 پیسے فی اونٹ تک کمی وزیراعظم نے بجلی سہولت پیکج کو اعلان کر دیا گزشتہ سال کے مقابلے میں زافی بجلی کے استعمال پر 26 روپے 7 پیسے فی اونٹ تک کا فلیٹ دیا جائے گا پاور ڈویجن کے مطابق پیکج موسم سنبا کے 3 ماہ دسمبر سے فروری کے لیے ہوگا پیکج کا اطلاق ریفرنس بینچ مارک استعمال سے اوپر 25 فیصد تک یونٹ پر ہوگا گھلیلو سارفین کو ٹیرف میں 26 روپے 7 پیسے تک فی اونٹ ریلیف ملے گا کمرشل سارفین کو 22 روپے 11 پیسے تک اور 37 سارفین کو 15 روپے 5 پیسے تک فی اونٹ ریلیف ملے گا بجلی سارفین کو 34 سے 47 فیصد تک بچت ہوگی ملک اتیار سے نہیں ٹیکسوں پر چلتے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اونٹ زیب کہتے ہیں حکومت کا کام پالیسی دینا کاروبار چلانہ نجی شعبے کا کام ہے ہر کسی کو ٹیکس دینا ہوگا حکومتی ملکتی داروں کی کئی سال پہلے نیچکاری ہونی چاہیے تھی ڈیپوزٹ اور رول اوور کرنے کے لیے اب کوئی تیار نہیں چین سعودی عرب اور یو ای سمیت دوست ممالک سے سرمایہ کاری کے لیے کوشہ ہیں چین کے ساتھ سی پیک فیس ون اسفا سٹرکچر کی تعمیر کلیس تھا سی پیک کا فیس ٹو بزنس ٹو بزنس ہے آئینہ سال جون تک زرموانہ زخیر تین ماہ کی درامداد کے مساوی ہو جائیں گے ملک میں مہنگائی میں کمی آئی ہے اس کا فاردہ عام آدمی کو پہنچانا چاہیے ٹیکس ٹو جلی پی نو سے دس فیصد پائیدار نہیں تیرہ فیصد تک لے جانا ہوگا سپیم جیڈیشل کانسل نے ججز کی دس شخیات ناکافی مواد اور شواہد کے بنیاد پر خارج کر دی چیپ جسٹر جائی افیدی کی ذرست دارت سپیم جیڈیشل کانسل کا اجلاس اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کے مطابق کورڈ آف کنڈکٹ دو سو نا ایٹ پر غور کیا گیا مشاورت کے دارکار کو وسیع کرنے کا فیصلہ علامیہ کے مطابق جیڈیشل کانسل کا کورڈ ججز کے سوا دیکھر اداروں پر لاغو ہوتا ہے اجلاس نے ججز کی دس شکایات کو بے منیاد قرار دے کر مصدد کر دیا آئندہ جھوٹی شکایت پر جرمان آئیت کیا جائے گا آئندہ اجلاس میں کورڈ آف کنڈکٹ ترمین پر غور کیا جائے گا سندھ ہائی کورڈ کے تمام ججز آئینی بینچوں کے لئے چوبیس نومبر تک کام جاری رکھ سکیں گے چیف جسٹس جائے آفیدی کی زیر صدارت جیڈیشل کمیشن اجلاس کا فیصلہ اجلاس میں گیارہ ممران کی شکت جسٹس جماع مندو خیر نے تھوڑی دیکھ کے لئے ویڈیو لنک پر اجلاس میں شکت کی اور پاکستان بار کے نمائندے اختر حسین علیہ کی بیماری کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہو سکے اجلاس میں سندھ ہائی کورڈ کے آئینی بینچوں کے ججز کا فیصلہ نہ ہو سکا جاری علامی کے مطابق اجلاس میں سندھ ہائی کورڈ میں آئینی بینچ کی تشکیر کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر غور کیا گیا سندھ اجلاس کے بعد وزیر قانون آزم نزیدارہ نے کہا 25 نومبر کو اجلاس دوبارہ ہوگا اس وقت تک سندھ ہائی کورڈ کے تمام ججز آئینی مقدمات سن سکتے ہیں